ہمارے ساتھ لائن پر جی میں ہوں بالکل ہوں بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں آچہ میں آپ کو سن پاس یہ بتائیں یہ بتائیں بلکہ فرمائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے یہ سٹریٹیجی ایک تو دو دن کے لانگ مارچ کو بارہ دن پر کھینچ دیا دوسرا روز ختم ہوتا ہے اگلے دن پہلے سے زیادہ چارجڈ کراؤڈ باہر نکل آتا ہے میں نے عمران خان صاحب کو کہا میں نے کہا جی اگر آپ یہ لانگ مارچ کراچی سے شروع کرتے اور سپیڈ سے آپ اسلامباد آتے تو الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ ہو جاتے جتنا اثر ہوا آپ آ رہے ہیں صحیح بات ہے اور صدیق جان کی وہ حالت ہو جاتی وہاں سے یہاں تک یہ تو اس کی مانی لگی ہوئی الہور سے کراچی الہور سے اسلامباد تو صدیق جان پیدل جا سکتا ہے لیکن میرے خیال میں کراچی سے اسلامباد تک پیدل جانا صدیق جان کے لیے ان کے تو بندے چینج ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی والوں کے ہمارے پاس تو ایک ہی بندہ ہے تو ہم چینج بھی نہیں کر سکتے تو یہ لانگ مارچ کے ساتھ 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 تو اب دیکھیں لڑائیہ صاحب کیا اور مارشاللہ کی بات دیکھیں بار بار ہو رہی ہے تو میں آپ کو اس میں ایک کلیرٹی تھوڑی سی میں لانی چاہیے میرے پاس لوگ اس پر بات کر رہے ہیں دیکھیں مارشاللہ تب لگتا ہے جب ملک کے خزانے میں پیسے ہوں پیسے ہوتے ہیں تو کوئی خرچ تکتا ہے نا آکے جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو پھر کون آئے گا خرچنے کے لیے اور کون سمالے کا ملک کا ایسا خزانہ جہاں پر پیسے ہی نہیں ہے تو مارشاللہ آپ دیکھیں جب جب پاکستان میں لگا تب تب خزانے کی حالت اتنی بری نہیں تھی یا تو خزانے کی سیچوئیشن بہتر تھی یا تو دنیا بھر سے پیسہ پاکستان کی طرف آنا چاہ رہا تھا اور وہ اس لیے آنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جغرافیائی امپورٹنس اس دور میں بہت بڑی ہوئی تھی